ہلو اسلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کوک اور یمی سا ڈیزرٹ پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور کوئی اس میں بیکنگ نہیں ہے کوئی کوکنگ نہیں ہے اور دیکھنے میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل ہے اس ڈیزرٹ کا نام ہے اوریو چوکنٹ سلائس اور بہت ڈیفرنٹ سا اوریو کے بہت ہی یمی اور ابھی تک کی بیسٹ ریسپی ہے یہ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو ففٹی گرامز اوریو پیکس ایچ ففٹی گرام ہے یہ میں پاس دو ہنڈرڈ گرامز ہیں ان کو میں کرش کر لوں گی ان کے اندر ہی اور یہ ایک اور ففٹی گرام پیک ہے اس کو بھی ہم کرش کر لیں گے دو پیکٹس کو اوریو کے باول میں نکال لوں گی ہنڈرڈ گرامز اوریو میں اس باول میں نکال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا میں نے چمت سے بھی کرش کیا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی سکسٹی گرامز میلٹڈ بٹر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس سے ہم اب بنائیں گے اپنی ڈیزرٹ کی بیس اس ڈیزرٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی میڈل لیئر بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور اوپر اور نیچے سے بہت کرنچی ہوتا ہے بہت ہی یمی بنتا ہے یہ ہے میرے پاس کریم چیز سیونٹی گرامز اس میں میں شامل کر رہی ہوں ملٹڈ چوکلٹ سیونٹی گرامز کریم چیز میں میں نے ایٹی گرامز آف ملٹڈ چوکلٹ شامل کی ہے اس میں میں شامل کروں گی فیفٹی گرامز کرشٹ اوریو بسکٹ اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست سا اس کا فلیور بنتا ہے کریم چیز میں تھوڑا سو سالٹی اور چوکلٹی اور اوریوز اس کو تھوڑا کرنچ دیتے ہیں تو یہ ہماری سیکنڈ لیئر تیار ہے اب سب سے پہلے ہم نے جو اوریوز اور بٹر مکس کیا تھا اس سے ہم لیئر کریں گے اپنے ٹن میں ٹن کو آپ نے بٹر پیپر ضرور لگانا ہے تاکہ جب آپ اس کو نکالیں تو یہ آسانی سے نکل آئے تو یہ میرے پاس ایک چھوٹی سرونگ دیش ہے اس میں میں نے بٹر پیپر لگایا ہے اور یہ پہلی لیئر میں نے لگا دی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی کریم چیز اور چوکلٹ بولا مکسٹر اس سے ہم اپنی سیکنڈ لیئر لگائیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سپریٹ کر دینا ہے کورنلر سے اچھے پریس کرنا ہے تاکہ اچھے سے ایڈز بن جائیں آپ کے تو دیکھیں میں نے سیکنڈ لیئر کو اچھے پریس کر دیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے 50 گرامز مور بولیئر اور ان کو میں نے رفلی سے کرش کیا ہے یعنی موٹا موٹا سا آپ نے اس کو کرش کرنا ہے اور اس کو ہم اپنی کریم چیز لیئر کے اوپر سیٹ کر دیں گے اس سے آپ کے ڈزرٹ سے بہت اچھے شکل بنے گی اور چمت سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ کریم چیز لیئر کے اندر مکس ہو جائے اور اب ہم اس کو ریفریڈر کر دیں گے ٹو آورز کے لیئے ٹو آورز کے بعد میں نے اس کو ڈش میں سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کو کٹنا بھی کتنا آسان ہے کوئی ہمارے اوریوز نیچے سے تو ہے وہ بھر نہیں رہے اور بڑی زبردست ہی اس کی شکل ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ڈیفرنٹ بہت آسان اور بہت ہی یمی ریسپی ہے اور دیکھیں اس کی شکل کتنی اچھی بنتی ہے تو یہ بالکل ریڈی ہے آپ چاہے تو بڑی سلائسیز میں اس کو سرف کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کی سلائسیز کو اور زیادہ چھوٹا کر سکتے ہیں بہت ہی مزیددار اور بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیزرٹ ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کپنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی